خوش آمدید ہے آپ سب ہی کا ایک بار پھر سے جیکنہیں اس پوائنٹ کے لائی براڈکاسٹ میں میں ہوں آپ کا دوستہ آقیب ڈا ناظرین کل شام کو ایک کمسن بچی جو ترہگام کب وڑا کی رہنے والی ہے شری نگر کے سنوار میں انہوں نے جو ہے اس دریائے جہلی میں چھلانگ لگائی ہو اور اس کے بعد ہی کل شام سے ہی یہاں پہ ریور پولیس ایس ڈی آر اپ اور یہاں کے لوکلز نے ریسکیو آپریشن شروع کیا ہے اور اس کے بعد لگتار اس بوڑی کو ٹریس کرنے کے بلکل کوشش کی جا رہی ہے اور یہاں پہ لوکلز زیادہ لوکلز ہی دکھ رہے ہیں جو سینڈ ڈیگرز ہیں وہ یہاں پہ ریسکیو آپریشن انہوں نے شروع کیا ہے یہاں کے بچے جو ہے یہاں کے نوجوان انہوں نے ریسکیو آپریشن شروع کیا ہے اور اس کے بعد اس دی آر اپ کے ٹیم سنگر ریور پولیس بھی آگئی ہوئے ریسکیو آپریشن کے لیے اور اس جو کمسند بچی ہے اس کو اس کی جو باڈی ہے اس کو تلاشنے کے پر زور کوشش کی جا رہی ہے آپ کو بتائیے جو بریج ہے یہاں سے اس کمسند بچی نے جو ہے چھلانگ لگائی ہے اور اس دریائے جہلم کا یہ شکار بن چکی ہے اور ابھی تک کل شام سے ہی یہ واقعہ پہ کل شام یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ریسکی آپریشن یہاں کے لوکلس نے کیا یا ریور پولیس یا ایز ڈی آرپ کی ٹیم یہاں پہ پہ پہنچی ہے اور اس کے بعد جو ہے ریسکی آپریشن شروع کیا گیا لیکن ابھی تک ڈیڈ باڈی نہیں ملے آپ کو بتائے اس دریائے جہلم کی اگر ہم بات کریں گے تو بہت سارے ایسی جانے جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے اور اسے کچھ دن پہلے جو ہے ایک خاتون جو ہے ان کی ڈیڈ باڈی اس سے ملی ہے اور اس سے پہلے ایک بزرگ اور سوپور کی ایک بچی جس کی جو ڈیڈ باڈی ایک مہینے کے بعد ملی ہے اور یہاں پہ آج جو ہے ایک کم سندھ بچی جو ترہگام کفوڑا کی رہنے والی ہے اور یہاں کے لوکلز کے مطابق جو ہے انہوں نے فون اور اپنا جو شو ہے وہ اوپر رکھا اور اس کے بعد چھلانگ ماری ہے اور اس کے بعد ابھی بھی ریسکیو آپریشن شروع ہے اور یہاں پہ ایس ڈی آرپ کی ٹیم یہاں کے لوکلز اور ریور پولیس یہاں پہ برپور کوشش کر رہے ہیں اس باڈی کو نون نکالنے میں اور یہاں یہ تصویریں آپ بالکل سنوار سے دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ابھی جو ہے ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اور اس ڈیڈ باڈی کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جلد از جلد ملے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسکیو آپریشن جو ہے یہاں کے لوکلز کر رہے ہیں ایس ڈی آرپ ٹیم کر رہی ہے یا سرنگر ریور پولیس کی بات کریں گے وہ یہاں پہ کر رہے ہیں حالانکہ ابھی تک یہ صاف واضح نہیں ہوا کون ہے یہ بچی کیا نام ہے ان کا لیکن یہ واضح ہوا ہے کہ یہ ترہگام کفوڑا کی رہنے والی ہے اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ سٹیڈی کر رہی تھی اور اس کے بعد کل شام کو انہوں نے دریائے جہلے میں چھلانگ ماری ہے اور ابھی تک ڈیڈ باڈی نہیں ملے آئے دین ایسے واقعہ دیکھنے کو ملتے ہیں وادی کشمیر میں بالخصوصرین اگر میں ایسے واقعہ دیکھنے کو ملے اور اس میں جو ہے فیمیل اس کو زیادہ پایا گیا ہے کون ہے اس کا ذمہوار یہ ہم نے دیکھنا پڑے گا سوسائٹی میں یہ برا یا کیوں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے اور بہت سارے ایسے چیزیں ہم نے دیکھی ہے کہ سسرال میں لڑکیوں کو ستایا جا رہا ہے ان کو مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سیوسائٹ کرتے ہیں لیکن یہ کم سندھ بچی آخر کیا ایسا پریشر تھا کہ انہوں نے سیوسائٹ کی ہے اور نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کل شام کو سرنگر کے سنوار علاقے میں ایک فوٹ بریج پہ انہوں نے چھلانگ ماری ہے اور اس کے بعد جو ہے ابھی تک اس ڈیڈ باڈی کو یہاں پہ نہیں پایا گیا ہے ابھی تک اس ڈیڈ باڈی کو ٹریس کرنے میں یہاں کے لوکلز ایس ڈی آرپ کی ٹیم سرنگر ریور پولیس ابھی یہاں پہ لگی ہوئے ہیں اور اس ڈیڈ باڈی کو برپور کوشش کی جاری ہے کہ اس کو ڈیڈ نکالے لیکن ابھی تک یہ ڈیڈ باڈی نہیں مل پائی ہے جیسے ہی ڈیڈ باڈی ملے گی وہ اپ ڈیٹ بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے لیکن سوپور کا علاقہ جہاں پہ ایک ماہ تک ڈیڈ باڈی نہیں ملی تھی اس کم سندھ بچی کے جس نے یہ پکار لگائی تھی کہ گریبی کی وجہ سے میں نے جو ہے سیوسائٹ کی ہے لیکن یہاں پہ اب معاملہ یہ ہے کہ نہ کوئی گریبی ہے اور کس چیز نے اس کو مجبور کی ہے کہ انہوں نے سیوسائٹ کر لی ہے آپ کو بتائیں لگتار ایسے واقعہ پیش آتے ہیں وادی کشمیر میں اور اس سیوسائٹی میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیولاپٹ سیوسائٹی ہے لیکن اس سیوسائٹی میں خاص کر فیمیلز ہماری ماہ بہنیں اس کا شکار کیوں بنتی جا رہے ہیں یہ ہم نے سوچنا ہے سیوسائٹی میں یہ جو برائیہ ہے یہ کب تک ختم ہوگی یہ دیکھنے والی بات ہے اور کون ہے اس کا ذمہوار یہ چیز بھی ہم نے دیکھنی پڑے گی لیکن ترہ گام کفارا کی یہ کم سن بچی جس نے کل یہاں پہ چھلانگ ماری ہے لیکن ان کی ڈیڈ باڈی ابھی تک نہیں ملی ہے باقی بھی اپ ڈیٹس اب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تب تک آپ دیکھتے رہی جیکنے اس پوائنٹ